اور شبہ برات کیا ہے کوئی ڈھول پیٹتے شبہ برات کیا ہے کوئی اس میں آرکشترا ہوتا ہے شبہ برات بس اتنی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس رات عبادت کر صلاة و تصویر پڑھو نوافل پڑھو اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو قبرستان حاضری دو حاضری اس لئے قبرستان دو کہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں نمبر ایک شبہ برات میں سب کو بخشا جاتا ہے انہیں نہیں بخشا جاتا جنہوں نے رشتداروں کے ساتھ بدسلوکی کی یا ماں باپ کو ناراض کیا تو جو زندہ رشتدار ہے وہ تو ان سے مل کر معافی مانگتا ہے اور جو قبروں میں رشتدار سو رہے ہیں وہاں جا کر ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو وہاں ان کا دل خوش ہوتا ہے پہلی حکمت دوسری حکمت یہ ہے کہ شبہ برات میں سال بھر کے مردوں کی لشت صحابہ کو فرشتوں کو دی جاتی ہے کہ اتنے اتنے لوگ اس سال انتقال کریں گے یہ تقسیم ہوتا ہے معاملہ اتنے اتنے لوگوں کا انتقال ہوگا تو فرشتوں کے ہاتھ میں وہ لشت جاتی ہے آقا فرماتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہسی کر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کھا رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شادی کے پلان بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کے لئے کلم چلتا ہے کہ ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے تو اب ہم اس رات قبرستان اس لئے رہتے ہیں تاکہ ہماری موت ہمیں یاد آئے اور جب ہماری موت ہمیں یاد آتی ہے تو ہم اپنے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ کتنی واضح حدیث ہے جس کو ہمارے اصلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا سرکار کا اصول عظم دستگیر لکھتے ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں اس طرح سے بہت سے بزرگوں نے لکھا حدیث یہ ہے کہ اممہ آئیشہ صدیقہ کا جو لقب ہے اور محدثی نے بھی اس کو اس اعتبار سے لکھا شبے برات کے حوالے سے نہیں لکھا اممہ آئیشہ کے حوالے سے لکھا اممہ آئیشہ کا نام آئیشہ ہے صدیق کی بیٹی اس لئے صدیقہ ہے لیکن ان کا ایک لقب ہے حمیرہ انہیں حمیرہ کہتے ہیں اور یہ لقب حضور علیہ السلام نے اممہ آئیشہ کو دیا کیا حمیرہ حمیرہ کا مطلب آپ یوں کر سکتے ہیں سرخ رنگت والی سرخ رنگت والی کو کہتے ہیں حمیرہ اممہ آئیشہ کو حمیرہ کا لقب کب ملا اس پر محدثین نے بحث کی کہتے ہیں ہوا یوں کہ ایک رات اممہ آئیشہ کی باری تھی حضور علیہ السلام سے ہاں پر حضور علیہ السلام ازواج متحرات کے گھر میں باری باری رہتے تھے ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات ایسے تقسیم تھی تو اممہ آئیشہ خود فرماتی ہے کہ میرے گھر حضور کی باری تھی آج میرے مقدر چھمکے تھے کہ نبی پاک اللہ کے محبوب میرے گھر آئے تھے حضور میرے گھر تشریف رکھتے تھے لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ آج حضور مجھے شرب بخشیں ہمارا مسلک مسلک عدب ہے ہم لوگ جب بھی بات حدیث کی اور صحابہ اور ازواج متحرات کی کرتے ہیں تو ہم پھر ایکٹنگ نہیں کرتے ہم تو الفاظ دھونتے ہیں ہم الفاظ دھونتے ہیں کہ آخر کون سے الفاظ ملیں جس میں عدب سے عدب کی طرف عدب سے عدب کی طرف الفاظ ہمیں منتقل کریں ہمیں اس طرف دھالیں اور خدا کی قسم ہم الفاظ کا انتخاب اپنے علم اور سمجھ کے مطابق وہ کرنا چاہتے ہیں جس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہو کیونکہ دین مکمل عدب کا نام ہے اممہ عیشہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو بیمار نہیں ہوتی تھی اور بیمار ہونے کی ایکٹنگ کرتی تھی یہ ہمارے یہاں نہیں ہے ارے ایک عام عورت جو ایکٹنگ کرے اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا نبی کی بیوی جس کی شان میں سورہ نور نازل ہو وہ ایکٹنگ کیسے کر سکتے ایکٹر تو آپ ہے جی آپ کو ایکٹنگ کرنی آتی ہے آپ بندر بڑا ہوتا ہے کلاتی کھانا نہیں بھولتا تو آپ نے توبہ تو کر لی ہے ارکشترہ سے گانے سے لیکن آج بھی وہ گانے کی حرام کمائی تمہاری رگو پہ میں ہے اس لیے تم اممہ عیشہ کو گالی دے رہے ہو کہ وہ تو ایکٹنگ کرتے ہو ایکٹنگ نہیں کرتی تھی خدا کی قسم وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ تھی وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے اممہ عیشہ کی شان یہ ہے میرا عنوان وہ نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے اپنے نظریات ہیں ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ امت کے دل میں صحابہ کا ازواج کا حضور کا عدب پیدا ہو زندگی کا مقصد یہی ہے اور اللہ نے دین اسی لیے بھیجا کہ تم اس کے نبی کی تعظیم اور توقیر کرو اور جو لوگ اس کے نبی سے جڑ گئے ہیں ان کا بھی احترام کرو اٹھائیں قرآن ایمان لانے کے بعد پہلا فرض قرآن کہتا ہے نبی کی تعظیم کرو پہلا فرض ایمان کے بعد تعظیم ہے تعظیم ہے تو سب کچھ ہے تعظیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے ایک بندہ ماں کو کھلائے پلائے کپڑے پہنائے سب کرے لیکن پھر اس کی بدبختی کا ذکر بھی کرے اس کی غیبت بھی کرے تو کہیں گے کہ یہ وفادار بیٹا نہیں ہے تو بہرحال امہ آئیشہ صدیقہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ حضور مجھے شرف بخشیں اور ان کا شرف بخشنا کیا تھا اللہ اکبر وہ نالین رکھ دے عرش پر تو عرشقی میں راج ہو جائیں اور وہ امہ آئیشہ کو شرف بخشیں تو عرشقی کے مرتبے کہاں تک بلند ہوتے ہیں اس تک ہماری رسائی نہیں ہے کہتی ہیں میں یہی چاہتی تھی لیکن میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر سے غائب ہیں اللہ کے حبیب غیب دا نبی مجھے اطلاع دیے بغیر میرے بستر سے غائب ہیں میں نے حضور کو اپنے بستر پہ ٹٹولا میں حضور میرے بستر پہ مجھے نظر نہیں آئے میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی مجھ سے کوئی لگزش تو نہیں ہو گئی میں نے کوئی گلتی تو نہیں کر دی کہ حضور مجھ سے ناراض ہو کر کسی اور ام المومنین کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہوں تو چونکہ آج کل جو حضور علیہ السلام کا مزار ہے اسی گلی میں تمام ازواج کے حجرے تھے بہت دور جانا نہیں تھا اپنے حجرے سے نکلی اس حجرے سے جس میں آ جاکا آرام فرما رہے ہیں اسی وہی حجرہ امہ آئیشہ کا تھا اس سے نکلی بازو میں گئی حضور ہے نہیں اس سے نکلی بازو میں گئی حضور ہے نہیں اس سے نکلی بازو میں گئی حضور ہے نہیں تمام ازواج کے گھر میں آقا کو ڈھون لیا آقا نہیں ملے کہتی ہیں پھر میں نے قدم بڑھائے اور میں قبرستان کی طرف چلی جب میں قبرستان میں پہنچی مسلمانوں کا قبرستان جو مدینہ منورہ کا تھا جس کا نام جنت البقی ہے جس کو بقیو الغرقت بھی کہتے ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی وجود کھڑا ہے اور وہ وجود کھڑے ہو کر آہوزاری کر رہا ہے جب میں آگے بڑھی حضور کو میں نے پہچان لیا کہ آقا رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں قبرستان میں اللہ کے نبی جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں امت کے لیے کون کہہ رہا ہے یہ اممہ آئیشہ کہہ رہی ہے اگر قبروں کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے تو نبی کے لیے آپ کا خیال کیا ہے بیان کرنے والی اممہ آئیشہ ہے اور اللہ اکبر نقل کرنے والے محدثین ہے اممہ آئیشہ کہتی جب میں نے دیکھ لیا کہ حضور ازواج کے گھروں میں نہیں بلکہ قبرستان میں امت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آقا اگر مجھے دیکھ لیں تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں میں پلٹی کہتی ہے میں پلٹی اور میں تیز تیز چلنے لگی اور تیز تیز جب چلنے لگی تو میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کے میرے حجرے میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں کیونکہ حضور علیہ السلام نے اگر مجھے دیکھ لیا کہ میں قبرستان تک حضور کے پیچھے پیچھے آئی تو کہیں آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں لیکن وہ رسول جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہوں سے اممہ آئیشہ کا آنا اور جانا کیا چھپ سکتا تھا بخاری شریف کی حدیث ہے امام بخاری حدیث لائے ہیں آقا فرماتے او میرے صحابہ جب میرے پیچھے نماز پڑھا کرو تو رکو اور سجود صحی صحی طور پہ کیا کرو یہ امام بخاری حدیث لائے ہیں استہول کتب بادہ کتاب اللہ کہتے ہیں جب میرے پیچھے نماز پڑھو تو رکو اور سجود صحی صحی طور پہ کیا کرو کیونکہ میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشو بھی دیکھتا ہوں رکو نام ہے گٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھگ جانے نبی آگے ہیں کہتے ہیں میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں اور یہ نہیں کہا کہ جب تم نماز پڑھو بلکہ نہیں جب تم میرے پیچھے نماز پڑھو تو اس وقت رکو صحی طور پہ کرو میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں اور جو دوسرا جملہ ہے تمہارا خشو بھی دیکھتا ہوں یہ خشو کی کس چیز کا نام ہے تو مہتسین کہتے ہیں خشو یہ دل کی کیفیت کا نام ہے خشو اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف کتنا دھیان لگا رہے ہو اس کو خشو کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کتنی آجزی کر رہے ہو اس کو خشو کہتے ہیں آقا کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارا خشو بھی دیکھتا ہوں پتا چلا کہ میں تمہارے زاہی کو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارے دل کے خیالات کو بھی دیکھتا ہوں یہ امام بخاری حدیث لائیں صحیح بخاری کی حدیث ہے تو جو رسول تمہارے دل کے خیالات کو دیکھ لیں وہ اممہ عیشہ کے آنے جانے کو نہ دیکھیں حضور پلتے یہ تیز تیز آئی اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جس کا جسم بھاری ہو سمجھ گئے آپ جسم جس کا بھاری ہو اممہ عیشہ کا خیال ذہن سے نکال دیں مثال کے ذریعے موٹے جسم والا کوئی میری طرح ہو اگر تیز ہم چلیں تو سانس کھلنے لگتی ہے اور اگر رنگ گورا ہو تو چہرہ لال ہو جاتا ہے جو لوگ تیز چلتے ہیں گورے رنگ والے موٹے لو یہ ایک مثال تھی اب اس مثال کو چھوڑ دیں اممہ عیشہ جسم کے اعتبار سے اخیر عمر کی طرف جب آقا کریم کی ظاہری آخری عمر تھی تو جسم مبارک کچھ جو ہے وہ برکت برکت والا تو تھائی اس میں مزید برکتیں ہو گئی تھی آپ سمجھ گئے میری بات کو کیا کہنا چاہتا ہوں اممہ عیشہ کا جسم دبلہ نہیں رہ گیا تھا جسم بڑھ گیا تھا جب وہ تیز تیز آئی اور تیز تیز چلی تو آپ کی سانسیں پھلنے لگیں آپ حجرے میں آگئی خیر سے الحمدللہ حضور نے مجھے نہیں دیکھا لیکن چونکہ حجرے میں چل کر کے آئی تھی تیز تیز قدم تو آپ کی سانسیں ابھی اپنے پر نہیں تھی آپ سانسیں لے رہی تھی اور سانسیں تیز لینے کی وجہ سے آپ کا چیرہ سرک ہو گیا تھا تو میرے سرکار حجرے میں آئے اور فرمایا اوہ حمیرہ اوہ حمیرہ سرکار نے اس رات اممہ عیشہ کو کیا کہا یعنی اس وقت تو ان کا رنگ سرک ہو گیا تھا لال ہو گیا تھا تیز چلے کی وجہ سے کہا اوہ حمیرہ سرک رنگت والی اب آگے کے جملے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے اللہ اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے اممہ عیشہ کہتی ہے میں خاموش نہیں میں نے اس کی آقا آپ قبرستان میں اس لگ کیا کرے تھے فرمایا عیشہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج شابان کی پندروی شب ہے آج شابان کی پندروی شب ہے آج شابان کی پندروی شب کو آپ کیا کہتے ہیں اسی کو شب برات کہتے ہیں آج شابان کی پندروی شب ہے اور اس رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بندوں مانگو کیا مانتے ہو جو مانگو گی عطا کروں گا اور آج کی رات اللہ بنو قلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے آپ گوھر کریں ہمارا کا لقب جو ماما عائشہ کو ملا ہے وہ شب برات میں ملا ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے اور یہ حدیث مبارکہ اور اسی رات امہ عائشہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا قبرستان جانا اور امت کے لئے مغفرت کی دعا کرنا یہ ثابت ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیں اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اگر آج کل کے ہمارے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہیں کہ اس حدیث میں ہے تو آپ کی یہ کم علمی ہے کہ آپ کو حدیث نہیں معلوم اب آپ کو حدیث نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بھائی آپ انکار کر دیں انکار نہیں کریں آپ کو نہیں جانا آپ نہ جائیں لیکن آپ شکوک پیدا نہ کریں کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے